گیارہ سال کی عمر میں جب لندن سے تعلق رکھنے والی میس ہرنام کور کو چہرے پر دو تین کالے بال نظر آئے تو اسے شدید غصہ آیا کیونکہ ان بالوں کی وجہ سے اس کا حسن مان پڑھ رہا تھا وہ بیوٹی پارلل گئی فیشل کرایا اور مطمئن ہو گئی کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ بال ہیں اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ اس کے سینے اور بازوں پر بھی مردوں کی طرح بال اگنا شروع ہو گئے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور اپنی ٹریٹمنٹ کرانا شروع کر دی ساتھ ہی ساتھ اسے ویکسنگ کے لیے بھی ہفتہ میں دو بار بیوٹی پارلر جارنا پڑتا تھا ڈاکٹر نے ریپورٹ دی کہ تم پولی سائٹک اوری سینڈروم نامی بیماری کا شکار ہو چکی ہو اس مرد میں مطلع عورتوں کے ہارمونز زیادہ مقدار میں میل ہارمونز پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں میسکور نے پانچ سال تک مسلسل اپنا علاج گرائیا اور اس علاج پہ ہزاروں پونڈ خرچ کیے مگر مسئلہ جون کا تون رہا گلی محلے اور سکول فیلوز اس پہ ہنستے اور اس پہ آوازیں کستے ان تانو سے تنگ آ کر میسکور نے سولہ سال کی عمر میں خودکشی کی کوشش کی مگر خدا کے قدرت سے زندہ بچ گئی اس نے ویکسنگ کرانا چھوڑ دیا اس کی داڑھی بڑھنے لگی سترہ سال کی عمر میں جب وہ گھر سے باہر جوب کی تلاش میں نکلی تو داڑھی کی وجہ سے اسے کہیں بھی جوب نہ ملی باہر ٹوائلٹ استعمال کرنے میں اسے کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اس نے ایک بار پھر اپنی داڑھی منڑوالی تاکہ نوکری حاصل کرسکے مگر وہ پھر بھی نوکری حاصل کرنے میں ناکام رہی داڑھی منڑوانے پہ اس کا چھوٹا بھائی اس سے نراز ہوا اس کے بھائی نے اسے بتایا کہ تم داڑھی میں زیادہ خوبصورت لگتی ہو اس دن کے بعد اس نے داڑھی منڑوانا چھوڑ دیا اور سر پہ سکھوں والی مذہبی پگڑی بھی پہن لی اس نے اپنے اندر کونفیڈنس پیدا کیا اور بہادری سے لوگوں کا سامنا کیا اس نے بتایا کہ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے تو مجھے اللہ کی رضا پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے ایک لوکل سکھ پریمی سکول میں اس کی ٹیچنگ اسیسٹنٹ کے طور پر جوب ہو گئی ساتھ ہی اس نے موڈلنگ بھی شروع کر دی سب سے پہلی شوٹنگ اس نے دلہن کے طور پر شوٹ کرائی داڑھی کی وجہ سے اس کا نام گینیز ورڈ آف ریکارڈز میں بھی شامل ہے اب لاکھن لوگ اس کے مدہ ہیں اور روزانہ شادی کے لیے کئی پرپوزل آتے ہیں مگر ابھی تک وہ سنگل ہے اگر آپ کا موڈ ہے تو فیس بک یا ٹویٹر پہ آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں